اعوذ باللہ من الشیبان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ تی لا يبلغ من خطر القائرون و لا يحسین احماع الادون و لا يعطی قبطہ المجدہدون اللہ تی لایسا لصفته حد محدود و لا نعت موجود و لا وقت معدود و لا اجل مبدود فترر المخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته صلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولالدولین جد الحسن والغسین و علیہ و قاسب و خارم و عالد الطیبین القاہرین المعصومین والذینا قالوا اللہ و انما یلیل اللہ قل يذهب عنكم و رجسا حد البیت و يطحرکم تطحر اللہ و رجسا حد بآلہ و رجسا حد بارم موسیقی 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 شہانی میں خرد حسین شہانی کے ساتھ سباب کے لیے تمام منومین کے لیے مدام شبیو شہانی اس نوجوان اس کا ادھا خدمت دار آپ سب کے منومین جانبیس ایشہ حتی کے خاندان کے بہنوئی ہے خاندان کے تمام افراد آپ سب کے مضوین جز جز کا حمام کرتن پر ہے سب کے یہ خاص پر اوپا ہے اور آپ شکری شانی کری رحم اللہ وبرکہ مفاتح محمد رحم اللہ وبرکہ 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 میرے سامنے ایسے اڑٹے سی دن آنے نہیں لگا اس نیدے کہ میں نے سنی بھائی بھی آئے ہوا اور میں نے تو دروازے پہ اعلان نہیں کروایا کہ شیعہ کے علاقہ کوئی نہیں آئے discharge اللہ بلدو سنوشیے کے لئے بات ملنسلو اللہ بلدو سنوشی کے لئے سلیقہ سی کو تبروہ کر دے گا سبارہ صلی اللہ علیہ وسلم تبروہ ہارے ہاں نماز سے زیادہ واجب ہے مگر سلیقہ آنا چاہیے سلیقہ آنا چاہیے اس روح بتا ہونا چاہیے گروم میں ترکِ تبروہ یہ غیر ممکن ہے اپنا ہی شیر سنا رہا ہوں گروم میں ترکِ تبروہ یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نساب کوئی نہیں سلیقہ آنا چاہیے اللہ علیہ وسلم سلیقہ آنا چاہیے مجلس پڑوں سلیقہ آنا چاہیے وَلَا صَوْفَا يُقْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ سیدہ آپ سے اور ہوں سے راضی ہوں بہت جلد بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے اے میرے حبیب تمہیں راضی ہوں کچھ اللہ اپنے نبی کو عطا کرنا چاہتا ہے عطا کرنا چاہتا ہے اس عطا کو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْفَرْ ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا دنیا اللہ نے اپنے نبی کو دی مگر اس دنیا کو قلیل کہہ کر کہا تم گن نہیں سکتے یعنی اللہ کے دیے ہوئے قلیل کو ہم جب گن نہیں سکتے تو اس کے قصیر کو کیسے سبتے ہیں اصلی وضبون آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے ہم اس کے قلیل کو گنتی میں نہیں لاسکتے تو اس کے قصیر کو گنتی میں کیسے نہیں سکتے ہیں تو میں اپنی آجزی اپنی حقیقت آپ اور ہم مل کر ایک اعلان اور اظہار کریں کہ جس انوان پر اس وقت ہم جمع ہیں ہم اگر بہت کچھ جان بھی لیں تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے گناڑے کھڑے ہو کر سمندر کی تاریخ ہو رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اس کی بست کتنی ہے ہمیں کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے ہمیں کیا پتا کہ اس میں کتنی نعمتیں پوشید ہیں ہم تو سمندر کی تہہ تک نہیں اترے سمندر کی تہہ میں اترنے کے لیے جسے اللہ نے طاقت دی ہے جب لہ دیا گاہ مارے فتے سمندر فاطمہ میں اترنے کے لیے اللہ نے اسے طاقت دی ہے اسے علی کہتے ہیں کیا پتا dragging کیا پتا کتنی ہے کیا پتا کتنی ہے بیگرatus جیدی03 جیدی03 جیدی ΈBLW ہمیں کیا پتا کتنی ہے وہ цвет Total ی زی اور گراد یک نیبا استگیں چھو ک Çünkü� مَا عَرَبَ اللَّهُ إِلَّا عَنَا وَعَلِي اللہ کو مجھ مصطفیٰ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جائیں مَا عَرَبَنِي إِلَّا اللَّهُ وَعَلِي اور مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جائیں مَا عَرَبَ عَلِيًّا إِلَّا اللَّهُ وَعَنَا اور علی کو اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جائیں جن ہستیوں کو خود پہچھاننا ہمارے لئے ممکن نہیں تو اگر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم وہ کیا ہے تو ہم جانے کے کیا ہے یعنی اب آ جائیں ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنی شاہیے کوشش نہیں کرنی شاہیے اس لیے کہ ہم جانتی سکتے ہیں سرکار کا قول یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اور علی کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو جاننے کی کوشش نہ کرو یہ نہیں کہہ رہے نہیں اللہ علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے لہذا میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ نہیں کہہے علی کو اللہ اور مجھ مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کھاؤ یہ ہرقیز نہیں کہہے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو مجھ سے پوچھو یاری سرکات تو یہ خوربا رہے ہیں کہ اگر مجھے جاننا ہے تو اللہ سے پوچھو اور علی سے اور حدیقوں پہ چھاننا ہے تو قرآن پڑھو جائے میرا فرماں کیوں 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 کی سلاح اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم ایک سلوات اور نبی اللہ یہ آپ کی توجہ پر ساتھ ہے میری آواز آنستا تقریبا جا رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ اچھے ہونے میری آواز آ رہی ہے آخر میں جو دوست پر میری آواز آ رہی ہے وہ آخری کارے اس کا مستقابل دیا نہیں جانے ایک اور سلوات پڑھیں اللہ اللہ بری ضوق مو علیہ بسم اللہ خوں جہ آرے برینہ też کی completion خوں جہاں سے ہی لیے برینہazeہو نبیوں کا تاجدار منہ حسین کا کہ کل کی تین وقت حکومت یزید کی دیکھ گی ق Lion's موسیقی میرے ساتھ ہیں آپ توجہ ہے تمیدی بیان سے گزرنا ہوں مذہبی تک ہوتا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک ساکر کچھ عرض بھی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں بہت روشن ہو گئی بات کہ اگر سمندرِ مارِ فتح زہرہ میں کوئی تہر تک اتر سکتا ہے تو وہ مولا علی کے ذاتے ہیں اب علی بتائیں گے کہ زہرہ کیا ہے اور زہرہ بتائیں گے کہ علی کیا ہے جوڑے جوڑے برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتے توجہ میرے ساتھ ہیں صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے اور وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے کوئی کوئی دنیا کی زوجہ اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے اور کوئی شوہر اپنی زوجہ کے برابر نہیں ہے میری آواز میری بہنیں بھی سن رہی ہیں کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے ہمارے ماباب ہماری نسلے ہمارے اجداد ہماری نسلے ہمارا پوری کائنات قربان جناب ختیجہ کی جوتیوں پر ساری کائنات جناب ختیجہ پر قربان مگر جناب ختیجہ نبی کے برابر نہیں تھی اتنی صاحبِ عظمت بیوی ہونے کے بعد مادرِ زہرہ ہونے کے بعد حسنین کی نانی ہونے کے بعد جناب ختیجہ نبی کے برابر نہیں تھی کوئی دنیا کا شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے صرف ایک ہی جوڑا ہے جناب زہرہ اور مولا علی کا برابری کے بنیاد پر اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ یہی جوڑا ہے ہر اعتبار سے برابر ہے لہذا جو برابر ہو یعنی میں اپنے سے زیادہ عالم فاضل اللہ کے ولی کے بارے میں میں کیا رائے گوں گا اس لیے کہ میں کمسر ہوں انہی جیسا کوئی حوگت ارائے دے گا اس لیے بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ اگر اہلِ بیت کی مارِ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیارت نامہ ضرور پڑھا کرو آئیمہ کے جو زیارت نامے ہیں کیونکہ آئیمہ کے زیارت نامے صد آئیمہ نے آئیمہ کو سلام کیا ہے تو جو برابر ہی کی بنیات پر سلام کرنے والا ہوگا وہ وہی جملہ کہے گا جو حدیقت ہوگی تو ایک رستہ ہمیں اہلِ بیت کی مارِ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں زیارت نامے ہیں زیارت نامے جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں آئیمہ کی زیارت کو اور مفاتی الجنان میں اور دعاوں کی کتابوں میں ہمارے نامے لکھے ہوئے ہیں تو آپ مولا علی سے پوچھیں گے کہ جنابِ زہرہ کیا ہیں اور جنابِ زہرہ سے پوچھیں گے کہ مولا علی کیا ہیں جی میں ایک روایت خدیہ کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس مدعہ کے اوپر دلیل دینے جا رہا ہوں جب نبی مقرم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا سفر اختیار کیا تو سرکار سے پہلے کچھ صحابہ اکرام کو نبی بھیج چکے تھے مسلمان کو اور پھر سرکار گئے اور صرف بعد میں مولا علی کو چھوڑ کر آئے اور فرمایا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ گے مولا علی کو بالم تو تھا کہ ہو کیا رہا ہے مولا نے مسکرہ کے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یعنی علی اسے کہتے ہیں جو خود کو فدا کر دے اور نبی کو زندہ دے کے مولا نبی نے فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی تو روایت کہتی ہے تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا یعنی اپنی جان دینے پہ جو اللہ کا شکر ادا کرے مجھا حد ہو تو ایسا ہو سجدہ شکر ادا کیا سرکار حضرت کر کے جا رہے ہیں مولا علی کے حوالے امانتیں کر کے جا رہے ہیں یعنی علی میرے بات جن کے مال ہے جن کے امانتیں میرے پاس رکھی ہیں ان سب کوئی امانتیں پہنچا کر فواتم کو لے کر آجاؤ گے خاندان کی بی بیوں کو لے کر آجاؤ گے اکیرِ علی مرد ہیں اور بیس سے زیادہ خواتین ہیں جنہیں لے کر آجاؤ گے اور جن بی بیوں میں بڑی تعداد جن بی بیوں میں بڑی تعداد ان بی بیوں کی ہے یعنی بڑی تعداد میں وہ بی بیاں ہیں جن کے نام فاتمہ ہیں یعنی اگر فرض کرے حسینیت 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 ماشاءاللہ توجہ فرمایا فواتم کو لے کر یا علی تم امانتیں سب کو ان کے سپورٹ کر کے جس جس کی امانتیں اسے دے کر فواتم کو لے کر مدینہ آجاؤ اب میں نے اب سے ارس کیا کہ ایک اکیلِ علی مولا مرد اور بی بیاں ہیں جنہیں لے کر علی جا رہے ہیں ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے سفر شروع ہی ہوا تھا کہ مولا علی کے کان تک آواز آئی خبر آئی ایک پیغام پہنچا کہ مکہ سے مشرکوں کا ایک لشکر نکلا ہے جو اس خافلے پر حملہ دلے گا اب اکیلِ وحلی ہیں اور خواتین ہیں خاندان کی بی بیاں ہیں جیسے ہی مولا علی کو معلوم ہوا کہ وہ یہ لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو آپ اپنا دلدل دوڑاتے ہوئے اس محمل کے قریب آئے جس محمل میں جنابِ زہرہ بیٹھی ہیں بی بی فاطمہ بیٹھی ہیں اور اپنے دلدل کو قریب لاکر فرماتے ہیں یا زہرہ انی خارجن الہ عدو باللہ و عدو بے رسول ہی و عدو بے اہل بیت رسول ہی فطر بھی بدعا یا زہرہ میں اللہ کے دشمن کی طرف جانا ہوں میں رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جانا ہوں میں اہل بیت رسول کے دشمنوں سے لڑنے جانا ہوں تم میرے لئے دعا کرو قربان جائے سیدہ کی عظمت پارا ساری دنیا جس علی کو مشکل بشا کہے وہ علی زہرہ سے دعا کرو آ رہے ہیں اللہ کی بالکہ میں تم میرے لئے دعا کرو یہ کہہ کرتا ہوں جب میرے طرف رہے ہیں یہ کہہ کر میرے مولا رمانہ ہوئے اس لشکر کی طرف جہاں سب لشکر تھا جہاں تھا اور آپ اکیلِ علی مولا نے اکیلِ علی مولا نے علی علی خود علی لشکر ہے جب جب کسی نے کہا تھا کہ سارے میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے تو موسکل آ کے فرمایا میں ان کی وجہ سے آیا نہیں تھا اور جس کی وجہ سے آیا تھا وہ گیا نہیں تھا میں تو اللہ رسول کی وجہ سے آیا تھا تو اللہ رسول کہاں چلے گئے تھے تو جب میں چلا جاتا تھا کبھی موقع تھے شاہ صاحب کبھی پہلے سے رہا ہوا کہ اس مضبون پر انتطاب ہو تو مضبون میرا پسندیدہ ہے مولا علی کی جنگیں پڑھی جائیں مولا علی کی جنگ بعض لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اور فندق کہاں پڑھی جاری ہے اتنا ٹھوکا خطیبوں کو اتنا ٹھوکا ذاکروں کو کہ کب تک شاہ صاحب پڑھو گے کب تک خندق پڑھو گے ہمارے مغلامی دوستوں نے ہمارے بھئیوں نے مجھے معاف کیجے گا ہمارے مضبی دوستوں نے اتنا ٹھوکا ذاکروں اور خطیبوں کو کہ خیبر اور فندق کب تک پڑھی جائے گی بچاروں نے پڑھنا ہی چھوڑ گیا جب تک قرآن کے اندر خیبر اور فندق کا ذکر ہے قرآن کی وجہ سے پڑھی جانی چاہیے ہمیشہ خیبر اور فندق پڑھنے پر ایک نیا گوشہ نکلے گا پڑھنے دیجئے جس قوم کو خیبر اور فندق نہ سنائی جائے وہ کہیں بزدر نہ ہو جائے بار بار خیبر اور فندق پڑھنے چاہیے تاکہ شجاعت کو دورائے آجاتا رہے بہدلوں کو بہدل ہی کو دورائے آجاتا رہے مولا علی سے کسی دو چاہ جو میں سماغوں مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا علی سے کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں جو لوہاں زیادہ پہنے ہوئے ہو جو قدم لمبا ہو جو تازہ فرمہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہو یا آپ جس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں تلوان ہو آپ پہلے کسے مارتے ہیں تو مسکرہ کے فرمایا مزدوروں کو نہیں مارتا ان کے سرداروں کو مارتا ہو بچارے ان غلیبوں کو مارتے کا کیا مارتے ہیں والا فرماتے میں دونتا ہوں انہیں لائیہ کون ہے بھائی تھوڑی کرتا نہیں لاتی جائے بات جا رہی ہے جو انہیں لائیہ ہوتا ہے نا پہلے میں اسے مارتا ہوں اور جنب خودی ختم ہو جاتی ہے چار سے لوگوں کو مارت دو جنب خودی ختم ہو جائے شاید یہ نسلہ بار بار دورانی کی ضربت ہے سنوات پڑھنے درہا محمد و حالیہ مولا سیدہ سے دعا کروا کے جا رہے ہیں میں اللہ اللہ کے رسول اور اہلی بہت کے رسول کے دشمنوں کی طرف جانا ہوں فتروں بھی دعا میرے لئے دعا کریں مولا گئے اور حضرت نے کچھ ہی دیر کے اندر کئی لوگوں کے تو سر اتارے جو حملہ کر رہے تھے ان کے سر اتارے اور کچھ لوگ جو بھاگے تو انہیں جانے دیا اس لیے کہ بھاگتے بھی پیچھے علی جاتے ہیں مجبوروں پر حملہ کرنا علی کا شیوان نہیں ہے اور جب حاضرہ ہو وہ مجبوری تو ہے جو مجبور ہو جائے پھر اس کے پیچھے جانا پھر اس کو مارنا یہ اجزتری کا کام نہیں ہے اس لیے میدان میں بھی جب جاتے تھے تو سوالی وہ لے کے جاتے تھے جو پورے لشکر کا سب سے تمزور سوالی لشکر کا سالہ لشکر کا مولا اور گھوڑا یا سوالی وہ رکھتے تھے جو سب سے لاغا ہوئے ایک دن جنگ بہت خمسان کی تھی تو حضرت محمد احنفیہ نے امام گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے تھے کہ محمد احنفیہ نے ایک اور گھوڑا آگے کر دیا جو زیادہ طاقتور تھا تیز دوڑنے والا تھا فرمائے بابا یہ لے دیجئے مولان فرمائے کیوں کہ مولان بابا یہ تیز دوڑتا ہے حضرت احنفیہ نے تمہارے بابا کو تیز دوڑنے والا پسند رہی ہے یا آدھنے والوں سے تو علی کا تعلقے نہیں میدان میں ٹٹنے والا علی والا ہوتا ہے یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے دسیوں دفعہ کے باتے آتے ہیں میرے مولا پی بی سے پوچھا آپ میدان میں جنگ تیز ہو رہی ہو اور ہمیں میدان میں آپ کے مشوری کی ضرور پڑھ جائیں تو ہم آپ کو کہاں ڈونے آپ کو کہاں ڈونے آپ میدان میں کہاں ملے گئے ہوئے حضرت فرمائے سے یہاں میں اپنے گھوڑے سے اترتا ہوں وہی رہتا ہوں نہ میں کسی کے پیچھے جاتا ہوں نہ کسی میدان میں کے میرے پیچھے آئے میں میدان کے بیچ میں کھڑا رہتا ہوں جیسے مرنا ہے میرے طریقہ آجائے تو میں تک نہیں ملوگا جہاں گھوڑے سے اتراؤں یہ یہ برند آج مولا کے اچھا جو تلوار تھی وہ بھی علی کی دو دہانہ تلوار تھی ظلفقار کی دولوں طرف سے دہار تھی ظلفقار تو ظلفقار کیوں کہتے ہیں یا اس کی دو زبانے تھیں جو آگے سے نکلیوی تھی یا دولوں طرف سے کارتی تھی علی تائیں چلائیں جب بھی بائیں چلائیں جب بھی تلوار اپنا کام کرتی تھی کسی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچا میرے بچے تم نے سید کر لیا تو بیٹھ جاؤ تھا کہ پیشے والے تم کچھ مجھے دیکھ سکیں میں انہیں دیکھ سکوں موضی بلندر صلی اللہ علیہ السلام میں پہ جاؤں علی میں یہی بیٹھا ہوں جب تک پڑھنا ہوں میں یہی بیٹھا ہوں وہ اوپر بھی سے کیا نہ ہوگا نہیں مجھے اس کیاورے والوں سے زیادہ حاضرین کا خیال ہوتا ہے حالیہ 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 میں اتنا بڑا مجموع نعرہ عیسیٰ نہیں حالیہ 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 سیدہ آپ سے راضی ہوں اس سے بلندنا حالیہ 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 مولانا کے بارے میں ذلفقار مولانی کی طلبان مولانا سادش سے پوچھا گیا مولانا سمیان ذلفقار 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 یا مولانا امام سادش سے پوچھ رہے ہیں چھتے ہیں امام سے مولانا فرمائیں ذلفقار کا نام ذلفقار رکھا تو آپ دنام یہ کیوں ہے میرا نام یہ کیوں ہے جی اس امام پارگا کا یہی نام کیوں ہے مائک کو مائک کیوں کہہ رہے ہیں ہر ایک کے نام کوئی وجہ تصمیح ہوتی ہے ذلفقار کی وجہ تصمیح مولانا علی کے نام علی کے بھی وجہ تصمیح ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی علت ہے کیوں علی کا نام علی رکھا ہے آپ کی بلائی سماتے مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں یہ حدیہ کروں آپ کو جب کسی نے پوچھا جب کسی نے پوچھا علی کا نام اللہ نے علی کیوں رکھا تو جواب آیا کیونکہ عرشِ لائی پر نورِ فاطمہ کے ساتھ اسے رکھا گیا تھا جسے جسے اس بلندی پر رکھا جائے اسی کو تولیق کہا جائے ایک اللہ مولانا فرمائے ذلفقار کا نام ذلفقار چو ہے فرمایا لِأَنَّا اِفْتَقَرَا لِأَنَّا اِفْتَقَرَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَذَائَات وَفِي الْآخرَتِ مِنَ الْجَنَّةِ کیونکہ ذلفقار جس پہ چلتی ہے اسے دنیا میں زندگی سے فطیر بنا دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے فطیر کر دیتی ہے جس پہ چلتی ہے اسے دو جگہ فقیر بناتی ہے اس لیے دو فقیر بنانے والی تلوان ذلفقار سلوات پڑھ لیں درہا محمد وعالی میں اس لیے روایت سے دور نہ ہو جاؤ بی بی سے کہا فاطمہ میرے لئے دعا کریں جا کر میرے مولا نے کچھ کو مارا اور کچھ کو بھاگ دے گا موقع ملا تو وہ بھاگ دے واپس جو آئے مولا علی تو جیسے ہی مولا واپس روٹے تو بی بیا تو اتدار مچھی نا کہ علی آئیں گے اور علی کو جب کامیاب لڑتے ہوئے دیکھا تو اب جناب زہرہ کا ایک جولہ مولا کائنات کی عظمت کا ایک حسین منظر ہے جناب زہرہ نے آواز لے کر کہا مَا خَابَ مَن كُنْتَ لَا دَحْرِهِ يَا عَلِي مولا علی کی عظمت کا سیدہ کی زمان سے جملہ یا علی جس کی پشت پر مدد کرنے کو آپ ہو وہ کبھی ناکامی نہیں ہو سکتا سلامت محمد و عالی جی 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 اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا دیا اِنَّا صَلَّقَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا لِلَّهِ اِذْرِ وَسِرَاجِ مُنِيرًا ہم نے آپ کو رسول بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو رسالت بتا دی وَوَالَّذِيَنْدَلَا لَيْكَ الْكِتَاب وہ اللہ جس میں آپ کو کتاب دی اللہ نے اپنے حبیب کو کتاب دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتَمْ مُبِينَ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی اللہ نے اپنے حبیب کو روشن اور مبین اور بازے اور کھلی فتح آتا فرمائی اِنَّا اَنَّا اللَّهُ فِي لَلَتِ الْقَدْرِ ہم نے آپ کو شبِ قدر میں قرآن دیا اب یہ اللہ اپنے حبیب کو کیا کیا دے رہا ہے اس کا قرآن میں اعلان کر رہا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سب کچھ دیا مگر یہ سب کچھ نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ایتا تھا اچھا ایتا کیا مطلب ہوئے آپ نے کسی کام کے لیے کسی کی خدمت لینے کا یادہ دیا یہ کام کر دو تو تمہیں احضاروں پہ لیں اس نے کام نہ صرف اچھا کیا صحیح کیا پورا کیا بلکہ اتنی مہندر سے مشقت سے شوف سے زوف سے خلوص سے سچائی سے کیا کہ آپ مجبور ہو گئے کہ ہزار روپے تو اس کا اجرت اور اس کا معامضہ ہے اور ہزار روپے اس کا تحفہ ہے وہ جو آپ اجرت دیتے ہیں وہ عربی میں ایتا کہلاتا ہے اور وہ جو آپ ہدیہ دیتے ہیں وہ عطا کہلاتی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ لیا وہ سب اجرت تھی لیکن فاطمہ جو دی وہ ہدیہ تھا ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں فاطمہ تمہیں ہدیہ دے رہے ہیں اگر اگر شاہد اللہ تعیم بٹائی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے میرے لئے رومان آ جائے اگر تصویر شرکار کی طرف سے میرے لئے آ جائے تو میں دینے والا کیونکہ بڑا ہے اس لئے ہدیہ کی ایسی ہی قدر کروں گا عزت کروں گا کہ دینے والا بڑا ہے دینے والا جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ہدیہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اب سمجھ میں آتا ہے سیدہ تھی آنے پر نبی کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں یہ بیٹی نہیں آ رہی ہے یا کائدہ ہی آ رہی ہے سلوات سیدہ کی ذات پر میں نے ابتدا میں ایک لفظ کہا کہ برابری کی بنیاد پر ایک ہی جوڑا ہے اور وہ علی و بطول پر جوڑا ہے برابری کی بنیاد پر اس کی دو دلیلیں دینا چاہتا ہے وقت تنگوبیاں پر رباس برابری کی بنیاد پر سب سے پہلی برابری یا ایک برابری حل یستویل حبیصا و طیبا قرآن کیا طیب اور خبیص برابر ہو سکتے ہیں طیب کے برابر میں طیب ہوگا میں خبیصوں کے لئے تو سوچنے کے لئے آیا نہیں ہوں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے صالبانِ تعالیت پر غور کریں تو زندگیاں کم ہیں تو ہمیں کیا پریشانی آ رہی ہے کہ خبیصوں کے بارے میں غور کریں ایسے بھی ممبر طائر ہے تو یہاں تعالی راؤں کا ہی بات اور فضائل ہوں گے قوبو فی علین کمہ ہوا تابن فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ ہمیں گم ہوگا اور جب ہم علی میں گم ہو جائیں گے تو ہمیں علی کے علامہ کچھ حضر نہیں آئے ضرورت ہی نہیں ہے کئی اور غور کرنے کی تو میں اپنے بچوں اور جمالوں سے کہوں گا کہ ہم نے آدھی تھوانائیاں کئی اور کے لیے لگائی بھی ہیں اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں میں ہرگز اہلِ بہت کے دشمنوں سے ناشنائی کی دعوت نہیں دے رہا اچھی طرح پیچھانے مگر پیچھانے ان کا نام نہیں لے نام تو جن کا لینے پر حضر کرنا پڑتا ہو علیہ سیدہ کا نام ہے تو ان ناموں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کام پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرا اپنا طریقہ سمجھانے کا بھائی یہی بات کوئی اور کرتا تو اس پتہ نہیں ناراض کر کے ذات کو لیکن الحمدللہ کسی تبرائی کو پورا نہیں لگاؤ اور بعد بھی پہنچ گئی میری صلوات پڑھ لے درہ محمد اس سے بلند صلوات سنی شیع اللہی بیٹھے میں اس سے بلند صلوات قرآن کہہ رہا ہے بہت شکریہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خبیص اور طیب برابر نہیں ہے خبیص اور طیب برابر نہیں ہے اب جن کے لئے آیت اتھیر نازل ہوئی ہو ان صاحبانِ طہارت کا اگر کوئی برابر ہے تو وہی ہوگا جو خود صاحبِ طہارت ہوگا اگر اللہ نے سیدہ کی شان میں آئے تتھیر نازل کی ہے تو پھر اس چادر میں عدی کا ہونا ضروری تھا تو آپ کی سماتیں میرے ساتھ ہیں ایک جمل عدیہ کرنا ہو میں نے ایک عجیب حدیث پڑھی ہے عجیب سے مرادی ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لئے نہیں ہو ایک مرتبہ انسان کو عظمت کی طرف لے کے جاتی ہے فضیلتوں کی طرف لے کے جاتی ہے ایک جگہ ایک جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں علی کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا وجود نہ ہوتا اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شہر نہ ہوتا واحد ذات ہے جو موتا کی ذات واحد ذات ہے جو جناب زہرہ کے برابر وہاں تحارت ہے یہاں بھی تحارت ہو دلیجی دینے جا رہا ہوں سُدُّلْ اَبْوَابِ اِلَّا بَابْ عَلِي جاتے کی محلے کی مجلد ہے جس پہ نجاست تاری ہو وہ مجلد میں رکھ نہیں سکتا اور دروازے اگر مجلد میں ہو تو کہہ کریں گے سرکام نے سارے دروازے بند کروائے جو مجلد میں کھلتے ہیں اور اللہ آواز درائے حدیثِ خدسی ہے اللہ نے آواز دے کر کامل حبی سارے دروازے بند کروائیے علی کا دروازہ کھلا آئے مجھے تو بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ نبی کے چنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بھی بہت نہیں تھی یقین جانئے کہ آگر سرکاں سے کہا یہ دروازہ آپ نے کھلوایا ہے مالالی کا دروازہ جو نبی نے کہا ہے یہ کھلا رہے باقی بند کرو تو کہی یعنی کا دروازہ آپ نے کھلوایا ہے سرکاں نے ایک مرتبہ پر اصافتہ فرمایا ہے نہ میں نے کھلوایا تھے نہ میں نے بند کروایا ہے یہ اللہ کا کام بھی وہ دیکھئے نہ پہلے کھلوائے پھر بند کروائے یہ اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کسی کی حیثیت بتانی ہے بھائی کونی گھر کا نیلا دینے کا بات جا رہی ہو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے سوائے علی کے کوئی دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا خود مولا علی کا دروازہ مسجد میں کھلنا بتا رہا ہے کہ یہاں نجاست کا گزر نہیں ہے میرا تو جملہ یہ تھا جو مجھے آپ کو کہنا تھا جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ جملہ ہے علی کا دروازہ کھلا تھا زہرہ کا نہیں کھلا تھا وہ دروازہ جو علی کے نام پر کھلا ہے وہ دروازہ تو زہرہ کا تحارت دونوں کے ہاں مرابر دلیل دینے جا رہا ہوں تحارت دونوں کے ہاں مرابر دنیا دنگ رہ جاتی ہے پریشان اور حیران ہو جاتی ہے جب سیدہ کی یہ فضیلت سامنے آتی ہے طبیب سائزدان بدن کے علوم رہتنے والے باڈی کو جاننے والے سوائے خلم توڑنے کے کوئی بات نہیں کر سکتے ڈاکٹر رہزاد پیچھے ہوئے ہیں حضی دانے کرانی کہیں نہیں ہوتا کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی بلادت ہو اور وہ فوراں نماز پڑھے تین دن کم سے کم چاہتر دن زیادہ سے زیادہ وہ نماز سے دور رکھی ہے فوراں کوئی نماز نہیں پڑھتا سارے تازیلتانوں نے لکھا کہ امام حسن کی ولادت زہر میں ہوئی اصل کی نماز زہرہ پڑھ رہی ہے جس کے ہاں نجاست کا گزر نہ ہو اسی کو تو بطول کہا جائے سلام آپ کو ہیں محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد کہہ لگے مولانا یہ کہاں سے لے آئے بات بھئی کرتا ہے حدیث میں لکھی ہوئی ہے سیدہ کی عظمت کا باب ہے اور یہ میں نے جو ایک سے بشانہ اس کیا ہے اس پر پوری پوری کتابیں اس رکھتے کو اس پہلو کو روشن کرنے کے لئے دلیلیں کہہ لگے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ایک اور کونے سے ہاں سے یہ بات کیسے مانیں گے ہم ایک لگا کہ یہ بات کیسے سمجھائیں گے آپ تو میں نے سب کو کہا کہ جس سمجھ میں آجائے وہ فاطمہ کہاں ہے جس کا نام ہی فاطمہ ہے فتیمت ان مارفتہ ہے یا رسول اللہ فاطمہ بی بی کا نام فاطمہ تھی رکھا فرمایے فتیمت ان مارفتہ ہے جو فاطمہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگوں کو سیدہ کی مارفت سے حضر کیا گیا ہے ہاں وہ روشت خیال دوست بیٹھے میں ہیں ڈاکٹریٹ کرنے والے پی ایش ڈی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تو ان کے احساسات کریں خیال ہوں ہوں کہنے مجلس کے بعد کوئی کہے کہ مولانا یہ کیا بات نہیں کہ مارفت سے حضر کر دیا گیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے تو اتنی بڑی مجلس کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے تو بھائی ہماری مثال بلا تشبیہ ایسی ہے جیسے مثلاً مظافر آباد میں موجود ایک ماں کی شکم میں بچے سے کہیں کہ مثلاً قرد کوٹ کے اندر ایک محلہ راہ پڑا وہ دیکھا کہ میں ٹھیک ہم اس کا میرا کیا ماستہ وہ سمجھے گئے ماں کے شکم میں بچے سے کہیں کسی دنیا کے کونے کی گلی کا نام وہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے وہ اس کے کام کی باتی نہیں ہے وہ اس کے جاننے کی باتی نہیں ہے کبل از وقت ہے ہم پر بھی آج سیدہ روشن نہیں ہے آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھیں کھلیں گی یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں ہماری آنکھیں کھلیں گی ہمیں پتا چلے گا آج نہیں کل پتا چلے گا کہ اس کا مقام کیا ہے جس کے گھر میں جس کے گھر میں سرکندوں کی چھک تھی جس کے گھر کی دیوانیں گالے کی تھی جس کے ہاں کچھا فرش تھا پتا چلے گا کہ محشر میں اس کا مقام کیا ہے ساری دنیا جسے سلامی پیش کرے گی یہ کون آیا کہ سب انبیاء تازیم کو اٹھے نہ بیٹھیں گے تک تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھیں محشر میں جب بی بی آئیں گی سب انبیاء پھر لیں گے تو محشر میں کھڑے میں فقط کہیں گے یہ کون آیا کہ جس کی تازیم کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھیں گے تک تک کہ نہ تک تک فاطمہ بیٹھیں گے یہ بیٹھیں گے نہیں کیونکہ فاطمہ کھڑی ہے محشر میں پتا چلے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے ایک عنوان ایک عنوان تہاوت کا ہے جو تہاوت مولانی کی ہے وہ تہاوت جناب زہر کا ہے دوسرا عنوان جناب زہرہ کا اور علی کی مسابحہ مسابی ہونے کا مَا سَعَبَ اللَّهُ قَدْتُو إِلَّا عَلِي وَفَاطِمَا یہ حدیث سنائی ہویا اللہ نے کسی کو برابر قرار نہیں دیا سوئے علی اور فاطمہ نہیں یہ برابری کی بنیاد ہے دوسرا عنوان تسابی برابر ہونے کا دوسرا عنوان سیدہ مولا علی کا علم علی جتنا بڑا مقام علمی مولا علی کا ہے اتنہ ہی جناب زہرہ کا ہے وہ علی جو یہ کہہ سلونی سلونی قبل انتفت دونی پوچھو پوچھو میرا ترجمہ تو کچھ اور ہوتا ہے میرا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ ترجمہ نہیں میں ترجمہ اس سے ہٹ کر کرتا ہوں سلونی سلونی قبل انتفت دونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ آج بھی جو علی سے نہیں پوچھے گا وہ مردہ ہے جنہوں نے قد علی سے نہیں پوچھا وہ کہاں ہے اور جنہوں نے قد علی سے پوچھا وہ آج زندہ ہے اور جو آج علی سے پوچھے گا وہ بھی زندہ ہوگا تو علی سے تو پوچھنا زندگی دیتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں یہ بھی صحیح ہے ترجمہ مگر اس سے زیادہ حسین ترجمہ تفقیدونی کے دونوں ترجمہ ٹھیکی عربی میں میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم اس سے فاقد ہو جاؤں تفقیدونی میں تم سے فاقد ہو جاؤں دور ہو جاؤں نظر نہ ہوں دنیا سے چلا جاؤں یا تم چلے جاؤں یہ دعوی مالا علی نے کیا ہے نو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں جو علی یہ دعوی کر رہا ہے اس علی کو میری بی بی کی آواز آئی ادن اومنی علی قریب آؤ اللہ فرماتا ہے میں کھر میں داخل ہوا سیدہ مطبخ میں تھی مجھے لہا کی آواز آئی ادنوں میں نہیں قریب آئی میں قریب گیا پھر کہا اور قریب آئی میں اور قریب گیا اور قریب آئی جب میں سیدہ کے قریب جاتے پہنچا تو کہا انہی آلم ہو ما کانا و ما یکون اے علی جو ماضی ہے گزرا ہے وہ سب جانتی ہو و ما یکون و جو قیامت تک ہوگا جانتی ہو یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے سانس لیا اور پھر کہا و ما عالم یکون اور وہ بھی جانتی ہو جو نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا جملہ سن کے میں الٹے پہل واپس ہوا الٹے پہل واپس ہوا اور نبی کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماضی میں جو ہوا میں جانتی ہو جو قیامت تک ہوگا وہ میں جانتی ہو جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہو یہ ہم کی بیٹی فاطمہ نے مجھے کہا ہے مولا نبی مسکرائے فرمایا میری فاطمہ لوہیں محفوظ کو پڑھتی ہے جو تقدیریں بدلتی ہیں نا یہ وہ بھی جانتی ہیں علمِ علی اور علمِ ظہرہ برابری کی بنیاد پر دوسری دلیل دیرے نہ ہو سیدہ کا ایک لقب ہے محدثہ اور محدثہ بھی صحیح ہے دال کے نیچے زیر بھی صحیح ہے دال کے اوپر زبر بھی صحیح ہے محدثہ یا محدثہ محدثہ اسے کہتے ہیں جو فلسطوں سے باتے کرتی ہیں اچھا بھئی جنہوں نے کچھی پکی نہیں پڑھی میں ان سے تو باتی نہیں کرتا جنہوں نے اہل وید کی معرفت میں کچھ منزلیں گزارنی ہیں وہ تھوڑا میرا ساتھ زیادہ دیں محدثہ جو فرشتوں سے بات کرتی ہیں اور محدثہ جس سے فرشتے باتے کرتے ہیں سیدہ کی سیدہ کے اوپر فرشتے نہ جلتی ہیں نبی کی رہلت کے بعد قرآن کی وحی بند ہوئی وحی اگر بات چاہ رہی ہے تو کرتا اللہ یہ بات ہے وحی تو ترحبی ہے وحی قرآنی اور وحی بیانی قرآنی وحی نبی پر ختم نبی کے بعد ایک آیت بھی نہیں آئے گی قرآن مکمل نبی کے بعد قرآن کی وحی نہیں آ رہی لیکن نبی کے بعد فرشتوں کا نزول وحی بیانی کے لیے ہوتا رہا ہے یہ والی باق اگر حلق سے نہیں اتھر رہی تو شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں عمر ریگر کیسا سمجھتے ہو شب قدر میں فرشتے میں ایک ٹی وی چیپل پہ تھا شب قدر کی عروان سے گفتگو تھی شب قدر میں قرآن نشر ہونا تھا وہ لائف تھا تو انشاءل کے گفتی صاحب فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں کس پہ ہوتے ہیں تو راڑی میں ہاں پیر کے فرما لگے وہ مسلمانوں پہ ہوتے ہیں مجھے معاف کیجئے کہاں لیکن مسلمانوں پہ ہوتے ہیں اچھا فرشتے مسلمانوں پہ نازل ہوتے ہیں کشپ کوئی پریشانی کی بات نہیں سارے مسلمانوں کے فضائے لیے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں نے کہتے ہیں سیدہ پہ نازل ہوتے ہیں حد ہے حد ہے سلوان پڑھے محمد وعالی یہ عجیب مسلمان ماننے پر آئے تو ہر قریان کو علی مان لیتا ہے نہ مانے تو علی کو علی نہیں مانتا ہے عجیب مزاد یہ مانے ہیں سارے مسلمانوں پہ تو فرشتے آتے ہیں اور اگر میں نے اس مجلز میں کہتے ہیں کہ سیدہ پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو حضم نہیں ہوگی بات لیکن کوئی بات نہیں وقت لگے گا وہ ساری چیزیں کے لیے رہتے جا رہے ہیں سیدہ پہ فرشتے نازل ہوتے بعد از رہلت مصطفیٰ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور سیدہ سے گفتو کرتے ہیں بات کرتے ہیں جو باتیں فرشتوں اور سیدہ کے تنمیان ہوئی ہیں وہ صحیفہ فاطمی کے نام سے موجود ہیں بی بی کی سو حدیثیں ایسی ہیں جو آسمانی بیوام ہیں وہ قرآن نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ فرشتوں سے سیدہ کی گفتو ہوئی سلام کرنے آتے تھے سلمان روزانہ سیدہ کے دروازے پر ایک دن حضر میں دستور سلام کرنے کے لیے آئے تو بی بی نے ایک زرف آگے پڑھا دیا سلمان خجو رکھا دیو سلمان نے ایک دانہ اٹھایا دہن میں رکھا موں میں رکھا اسے کھانے کے بعد کہا یا زہرہ نہ یہ مکہ کی خجور ہے نہ مدینہ سلمان کا مقاروبار بھی تھا نا خجور ہوتا کہہ لگے یا زہرہ نہ یہ مکہ کی خجور ہے نہ ہی مدینہ کی ہے میں نے اتنی نذیل خجور نہیں کھائی تو دروازے کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی ابھی جبریل جنت سے لے کر آئے سلمان پڑھنے سیدہ دیلا مجھے مجھے آپ لوگوں کے لیے خاص دعاوں کا دل کرتا ہے جب آپ فضائل سن کے چہرہ کھلتا ہے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں یقین جانی ہے جہرہ کے اہلِ بیت کے فضائل سن کے جن کی دل باگ باگ ہوتا ہے وہ مینشب میں پریشانی نہیں ہوتا ہے سیدہ اور مولای قائنات کا مصابی ہونا یہ ایک حکمت بڑی حسین ہے کہ جس چیز کو بے احترامی کا شکاہ گیا جائے اللہ اسی سانچے میں احترام کی فضائل بناتا ہے جس زمانے میں عورتوں کو خواتین کو بیٹیوں کو زدہ تر بور کیا جارا ہے مجھے معاف کیجئے گا اگر عرب کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے پڑھی جائے تو گائیں پھینسوں سے جانوروں سے کم تر ان کی عزت تھی کوئی وقع نہیں تھا خواتین کا کوئی عزت نہیں تھی خواتین کی آپ جائیے یا آج کی بچی جب کہتی ہے کہ اسلام نے ہمارے لئے کیا کیا تو اس کو جواب دیا جائے کہ اسلام نے تمہارے سانچے میں فاطمہ دی ہے تم اب بھی کہہ رہی ہو کہ اسلام نے کیا دیا یعنی جس اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار مرد رکھے جس اللہ نے تیرہ مرد معصوم رکھے اس نے اتنے ہاتھیوں میں فاطمہ ایک ہی رکھی اب بھی خواتین سوچیں گی کہ ہمارے لئے اسلام نے کیا رکھا جس سانچے میں جس پیکر میں جس حلیے میں اللہ نے ایک بیوی کو کافی جانا وہ پیکر خواتین کا پیکر ہے احترام کرو خاص طور پر جب میرے والا نے پوچھا اپنے ایک صحابی سے تم نے واہے والا میں یا میٹی ہوئی ہے فرمایا کیا نام رکھا کہا فاطمہ جیسے اسے لگا نے میرے فاطمہ نام رکھا ہے والا کیا آپ کو نام رکھا ہے فرمایا اسے مارنا نہیں اس نے جڑا کرا نہیں تم نے بڑا نام رکھا ہے ایک صحابی سے پوچھا تم نے کیا نام رکھا اس نے بتایا میں نے اپنی بچی کا یہ نام رکھا حضرت اکنبائی یہ نام بدل دو یہ نام ایک نام اس نے بتایا بھی اورا نے فرمایا یہ نام بدل دو اس کا نام فاطمہ رکھو حجرات اکنبائی آپ آمادہ ہو گئے ہیں اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو سیدہ کے محبوں میں شمار کریں سیدہ اپنے محبوں کو محشر میں تدہا نہیں چھوائیں گے سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ ردید انہوں میں سے جیر دانے کو چھوائیں گے چن چن کرائیں گی اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ جب حالات ایسے تھے کہ کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں تھا یا اللہ یہ ہمارا نام لیتے تھے یا ہمارا ذکر کرتے تھے میں آپ سب کی طرف سے بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں امام علی نقیقہ بیالی سواں بیٹا ہوں میں میں سید ہو نہ تو ہی ہوں بیالی سواں فرزند ہوں امام علی نقیقہ میں تصور میں جناب زہرہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں بی بی ہواب کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے تو آپ کے نام سے حصت کمائی ہے ہم آدم تو سن کر کے کہ یہ سید ہے زہرہ کا بچہ ہے یہ سید ہے اولاد رسول ہے لوگ ہمیں سائی کہتے بکاتے ہیں لوگ ہمارا ادب کرتے ہیں ہمارا احترام کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا آپ کے لئے ہم تو بعض نفات ایسی جگہ بھی نہیں جا پاتے کہ جہاں میں جانا چاہیے ہم نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا بی بی آپ کا کرم ہی کرم ہے کہ اس دنیا میں ہمیں عزت ملیے خصور آخرت میں آپ کی شفاعت ملے گی بی بی ہمارے عمال کی کمزوری ہے آپ کو آپ کے حسین کا واسطہ ہے ہم نماز روزوں میں حج زیارات میں عبادات میں خمس زکاعت میں کمزور ہیں ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان کمزوریوں کو دور کریں مگر بی بی ہم آپ سے امید لگائے گے محشر میں آپ ہماری طرف توجہ کریں گے دور سے دیکھ کر گئیں گی میرا حسین کا لدار نبی فرماتے ہیں قیامت میں میں اپنی سوالی براغ پر بٹھا کے لائے جاؤں گا علی میرے ناقے پر بٹھائے جائیں گے حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے انبیاء اپنے اپنی سوالیوں پر ہوں گے اور سب جب آ کر اپنی سوالیوں پر بیٹھ جائیں گے تو آواز آئے گی فاطمہ آ رہی ہے آواز دی جائے گی غندو افسارتن حتی تجوزو فاطمہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو فاطمہ آ رہی ہے اور فاطمہ جس سوالی پر بٹھا کے لائے جائیں گی اس سوالی کا نام عذابہ ہے جس کی باغیں یافت کی ہوں گی جس کی زین زرزمد ات کی ہوگی جس کی پازے میں ہیں وہ مولا فرماتے ہیں عطیق کی ہوں گی پھر خاص سوالی بنائی جائے گی سرکار فرماتے ہیں اس پر فاطمہ کو بٹھا کے لائے جائے گا فاطمہ کی سوالی میرے آگے جاری ہوگی میری سوالی فاطمہ کے بعد ہوگی اور جب سوالی آگے بڑھ رہی ہوگی تو عرش کے سامنے سے جب فاطمہ کی سوالی گزرے گی تو بی بی کہیں گی اپنے مہاری سے میری سوالی روک دے تو فاطمہ کی سوالی رکے گی میری رکے گی پھر علی کی رکے گی ساری سوالیاں رک جائیں گی تو آوازِ قدرت آئے گی اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو تو فاطمہ زہرہ کہیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے بی آئیے سم بین خدرت میرے بچوں کو کس جور میں مارا گیا اج رکم اللہ اج رکم اللہ جنہوں نے آئے ہمیں آوازوں پہ آج آج میں کچھ منظر بھی انکہ میں جا رہا ہوں آوازِ قدرت آئے گی فاطمہ مانگو کیا ماننا چاہتی ہو بی بی فرمائے گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے حسرِ آشورہ تھا آواز آئے گی فاطمہ پرتاشر ہی کر پاؤ گی بی بی فرمائے گی میں اہلِ محشر کو بتانا چاہتی ہو میرے ساتھ کیا گزری ہے وسطِ محشر کی زمین کو بدل کیا جائے گا چاروں طرف اہلِ محشر ہوں گے درمیانی زمین اٹھا دی جائے گی اور جب وہ اچھی ہو جائے گی کہ سب دیکھ لیں تو بات آئی گی حاضر حسین یہ حسین سارا محشر دیکھے گا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں رونے والوں سارا محشر آشور کے عصر کے وقت کو دیکھے گا ادھا حسین گرتے نظر آئے گے ادھا زہرہ اپنی سواری سے گرے گا پورے محشر میں گریہ کی صدائیں بلند ہوگی حجر و کمال اللہ حجر و کمال اللہ گریہ ہو گیا مجلس ہو گئی کل کا دن گزرہ ہے شہادت کے بعد کا دن شاید اللہ نے کی حکمت ہے کہ آج کی تاریخ زہرہ کے سویم کا دن ہے شاید ایک حکمت ایک اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ اس مجلس کے اندر بھی ہماری شرکت ہو جائے جو جناب زہرہ کے رہلت کی شہادت کے تیسے دن ہے تیسے دن کے رات لگ گئی ہے چلیے کچھ دیر کے یہ مدینہ چلتی ہے جب جناب زہرہ کو دفنا دیا نا مولا لے گئے تو سلمان سے کہا سلمان حسنہ ان کو گھر لے جاؤ تو سلمان نے کہا مولا آپ کہا رہیں گے فرمایا مجھ سے زہرہ نے کہا تھا شبے اپوال قبر مجھے چھوڑ کے نہ جائے میں فاطمہ کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا علی مولا نے پہلی رات بی بی کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پورا قرآن بڑھا آئے اور کچھ کچھ دیر کے بعد پتہ کیا ہوتا تھا مولا اپنا نقصار زہرہ کی خات پر خبر کی خات پر خا کے خبر پر رکھ دیتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے خبر زہرہ کا روتے ساری رات جناب زہرہ کی قبر پر رہے دوسری رات گھر میں رہے اور ظاہرہ جب دوسری رات آئی تو شبِ نمازِ شب کے لیے علی کھڑے ہیں مسلح کے اوپر کہ ایک مرتبہ جنابِ فضان آئے کے کہا یا علی یا علی اب علی مسلح پر ہیں تکبیر کہنے جا رہے ہیں یا علی یا علی ذرا دیکھو اپنے بچوں کو تو دیکھو تو مولا نے کیا دیکھا کہ ایک جانب جنابِ زہرہ لیٹی ہوئی ہیں دیکھ جانبِ جنابِ امامِ حسن موجود ہیں تو ایک مرتبہ تاجب سے دائیں بائیں دیکھا کہا حسین کہاں ہیں حسین کہاں ہیں تو جنابِ فضان کی آباز آئی حسین سارے گھر میں کہیں نہیں ہیں آباز بھی فضان مجھے پتا ہے حسین کہاں ہیں اور مولا رات کی تعلیقی میں ربنا ہوئے کیا دیکھا زہرہ کی خبر پر حسین لیٹے ہوئے اور ایک جملہ بار بار کہتے ہیں مام مجھے تمہارے بغیر نہیں امامِ مولا علی کے زیارت عامے میں جملہ ہے السلام علیکہ یا اسبر السابرین اے سبر کرنے والوں میں سب سے بڑے سابر علی تم پہ سلام جب مولا کے زیارت عامے میں ہم یہ پڑھیں نا کہ سب سے بڑے سابر پر سلام تو خیال آسکتا ہے نا زہر میں کہ سب سے بڑا سابر تو حسین ہے جنہوں نے کربل اور میں لاشوں پر لاشے اٹھائے ایسے ایسے لاشے اٹھائے جن کا بیانہ آج بھی ہمیں رولا ڈالتا ہے خاسم کا پامان لاشہ اٹھایا ہم پاس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے علی اکبر کے سینے میں لگی برشی دیکھی اپنے جوان بچے کی میز اٹھائی اور ایک لاشہ تو ایسا بھی اٹھایا جو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے اِنَّا دِلَّا تو امام حسین سے بڑا سابر کون ہوگا پھر یہ مولا علی کے زیارت عامے میں کیوں نہیں تھا ہے کہ یہ سب سے بڑا سابر ہے اس پر سلام میں تو ایک ہی حکمت کی طرف دیا ہوں اس کی ایک ہی علت مجھے سمجھ میں آئی ہے اور وہ حکمت اور علت یہ ہے کہ جب امام حسین کے سامنے کسی نے کہا نہ کہ زینب پر حملہ ہونے آئے تو امام زمین کربلا پہ گر چکے تھے کہ کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ سلامے بلند کرنے لگے پہلے مجھے مارو پھر میری زینب کی طرف جانا حسین مولا سے اس تکلیف میں برداشت نہیں ہوا کہ کوئی زینب کی طرف جائے مگر علی کے سامنے زہرہ پہ دروازہ گرایا سیدہ پر ہاتھ اٹھایا گیا سیدہ کی پہلیوں کو اڑ دیا گیا جب میرے مولا غسل دے رہے تھے تو جیت کر روئے تطفیم کے دوسرے روز سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام نہیں ہے آپ کے رونے کے عواز گلی میں آئی مولا نے فرمایا جب میں زہرہ کو غسل دے رہا تھا سیدہ کی دو پسریاں ٹوٹی ہوئی تھے بعضوں پر ورم تھا مجھے فاتمہ نے نہیں بتایا یا اللہ ان عوازوں پر احمد نازل رونے والوں کی توفیقات میں نافر اور ہم مخبور کے درجات کو بلند فرما وہ تعہیوں سے زرگزر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیز ہیں ہماری آقیقت پر خیل فرما ہم سب کو حضرت کے ناثروں میں شمال کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم اللہ علیہ و سیدی و مولای اور رون قلاش قلام شبیر شہانی کی درجات کی بلندی یہ جو ناجمان رجل کر گیا اس کی درجات کی بلندی قلام شبیر شہانی اور سیفان علی شاہ ان کی مخصر اندرجات کی بلندی اس گھر ان گھروں میں سکون چین ہو سمر ہو پرداش ہو مولا کی رضا پر راضی رہیں ان دعاوں کی قبولیت کے لئے بلندر صلوہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ